وقت کے محدث صوفیان بن اعینا رحمہ اللہ یہ وہ محدث ہیں جنہوں نے اسی حج کیے ہیں بیت اللہ کے اسی حج یہ صوفیان بن اعینا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں سب سے عظیم اللہ کے ہاں سب سے عظیم اور مرتبے والے وہ لوگ ہیں ہم الانبیاء والعلماء جو نبی اور رسول ہیں اور اللہ کے دین کے علماء ہیں ان کا مقام اللہ کے ہاں سب سے زیادہ اور سب سے مقرب ترین ہے اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامیه المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہید اللہ انہو لا لا الہ اللہ هو والملائکت واللو العلم واللو العلم قائما بالقسط لا الہ اللہ واللو العزیز الحکیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلو لوقدتا من لسانی یفقه قولی سبحانکہ لا 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 شریک کہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ آئی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا بُعِسْتُ مُعَلِّمًا میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں تعلیم دینے والا علم سکھلانے والا سب سے عظیم اور عالی علم کتاب و سنت کا علم لوگوں کو سکھانے والے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور انتہائی فتنوں سے گزر رہا ہے آئے دن نئے فتنے نظر آتے ہیں فتنوں پر فتنہ ہوتا ہے اور بہت سارے لوگوں کے ذہن ان فتنوں کی وجہ سے بگڑ چکے ہیں بائقائدہ طور پر ایک مہم نظر آتی ہے کہ جس مہم کے ذریعے لوگوں کو دین سے دور کیا جارہا ہے لوگوں کو علماء سے دور کیا جارہا ہے لوگوں کو کتاب و سنت کے نور سے دور کیا جارہا ہے اور اس کے بارے میں بہت زیادہ کوششیں کی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کا تعلق علماء سے دور ہو جائے دین سے تعلق کر جائے کتاب و سنت سے تعلق کر جائے اور لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں مقصد یہی ہے کہ جب لوگ علماء کی طرف متوجہ ہوں گے جب دین کے دعائیان کی طرف ان کا رجحان ہوگا اور اہل علم سے محبتیں ہوں گی تو آج کل جو لوگ نام کمانا چاہتے ہیں شورت کمانا چاہتے ہیں اور پیسہ کمانا چاہتے ہیں لوگ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے اسی لئے ان کی پوری محنتیں صرف ہو رہی ہیں اس بات پر کہ علماء سے ہٹ کر لوگ ہماری طرف توجہ کریں جیسا کہ ایک شخص سوشل میڈیا پر بڑا معروف ہے جس کا نام ہے ساحل عدیم اس کو موٹیویشنل اسپیکر کہا جاتا ہے اور وہ کئی دفعہ اپنی باتوں کے اندر اپنی گفتگو کے اندر ایک بات کر چکا ہے من گھڑت بات کتاب و سنت سے اس بات کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہ بات کیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دجال پر بیعت کرنے والی عورتیں اور علماء ہوں گے ایک بے بنیاد بات اگر غور بھی کیا جائے تو سمجھ میں نہ آنے والی بات کہ دجال کا علماء مقابلہ نہیں کریں گے بلکہ اس کی بیعت کریں گے اور یہ بار بار لفظ کہتا ہے اور اس جھوٹ کو کئی تقاریر کے اندر کئی بیان کے اندر یہ دہرا چکا ہے احادیث کے مجموعے کے اندر کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی کہ جس کے اندر یہ بات ہو کہ نعوذ باللہ دجال کا ساتھ دینے والے علماء ہوں گے اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے اور ساتھ میں وہ اپنی اس غیر اخلاقی غیر سنجیدہ گفتگو کو بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر ہم علماء علماء کھیلتے رہے علماء علماء ہم کرتے رہے تو پھر ہمارا کیا بنے گا یعنی وہ تو ججال کا ساتھ دینے والے پھر ہمارا کیا بنے گا اس طرح سے تنز اور اپنی منگھرت روایتیں پیش کر کے لوگوں کو علماء سے دور کیا جا رہا ہے نبی علیہ السلام کے بے شمارہ حادیث اللہ کا قرآن علماء کی تعاید اور تعریف کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قذب علیہ متعمدن فلیتبوہ مکدہو من النار فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوڑ بانتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم جان لے دنیا کے اندر ہی جان لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے یہ لوگ ان کا کوئی سروکار نہیں ہے نہ جنہ سے نہ جہنم سے بس اپنی شہرت اپنا مال سب کچھ یہی ہے دنیا کی خاطر جھوٹی منگرت روایتیں پیش کر کے لوگوں کو دین سے علماء سے دور کرنا چاہتے ہیں ذرا آج کی جمعہ کے اندر ہم آپ کے سامنے کچھ علماء کی شان کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور دین کے دائیان دین کو پڑھنے والے سمجھنے والے سیکھنے والے ان کا کیا مقام ہے اور ہمارا بھی تعلق ان کے ساتھ ہونا چاہیے اس پروفتن دور کے اندر اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ آج بھی اہلِ حق علماء موجود ہیں کتاب و سنت کو بیان کرنے والے موجود ہیں ممبر و محراب سے آپ کو کال اللہ کال الرسول کی صدائیں آج بھی ملیں گی تو اس لیے ہمارا تعلق بھی علماء سے ہونا چاہیے یہ سپیکرز جو خالی تھوڑا بہت مطالع کر لیتے ہیں خطابت کا فن حاصل کر لیتے ہیں اور پھر یہ لوگوں کو باقانہ شروع کر دیتے ہیں یہ ایک شیطان کا روب دھار لیتے ہیں کہ لوگ علماء کی طرف نہ جائیں بلکہ ہماری طرف آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین کتاب و سنت کے دلائل دینے سے پہلے وقت کے عظیم محدث کا میں ایک قول پیش کروں گا امام حسن بصری رحمہ اللہ ان کا قول ہے فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ جب فتنے کی یلغار ہوتی ہے جب فتنہ آتا ہے تو اس کو سب سے پہلے علماء جان لیتے ہیں سب سے پہلے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بات ہے اس کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے دین کو جاننے والے علماء اس فتنے کو سب سے پہلے پہچان لیتے ہیں ابھی ایک شخص موجود ہے انجینئر کے نام سے مشہور ہے مرزا محمد علی مرزا انجینئر کے نام سے مشہور ہے یہ شخص جب نمودار ہوا شروع شروع میں لوگوں نے دیکھا بڑے خوش ہوتے تھے خاص طور پر اہلِ حدیث حضرات بڑے خوش ہوتے تھے کہ یہ حدیثیں بیان کرتا ہے یہ اہلِ حدیثیں پکہ اہلِ حدیثیں منع جس کا پکہ ہے عقیدہ اس کا پکہ ہے لیکن اس وقت بھی علماء نے اس کے قول و فعل کے اندر تضاد دیکھا اس کو بھاپ لیا پہچان لیا کہ اس کا اہلِ حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا مقصد کچھ اور ہے اور آج اکثریت کے ہاں الحمدللہ یہ واضح ہو چکا ہے کہ اس کے اندر غلو والا عقیدہ ہے اہلِ بیعت کے بارے میں غلو اور بنو عمیہ کے بارے میں اس کے غلط تقائد ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں اس کے غلط سوچ اور فکر ہے یہ کس نے جانا کس نے پہچانا لوگ تو واوا کر رہے تھے لوگ تو اس کی تعریفیں کر رہے تھے لیکن شروع میں علماء نے کہا دیا تھا کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے یہ رائے حق پر نہیں ہے سراتِ مستقیم پر نہیں ہے آج سب پر واضح ہو گیا عزیز ساتھی علماء کا مقام بڑا ہے اور پھر امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب فتنہ ختم ہو جاتا ہے جب فتنہ آتا ہے تو علماء جان لیتے ہیں جب ختم ہوتا ہے تو سارے جہلہ بھی جان لیتے ہیں جب اس کا انتقام ہوتا ہے انجام ہوتا ہے تو سب جان جاتے ہیں کہ واقعے میں یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا پہلے ان کو پتا نہیں ہوتا جس کا مطلب ہے کہ علماء کا موجود ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا انام ہے بڑی نعمت ہے کہ جن کو نبی علیہ السلام نے علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا ہے آپ نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں ایک صحابی کے بارے میں تاریخ کی روایات میں آتا ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد اعلان کرتے تھے کہ ساتھی یہاں پر تشریف فرماوں بیٹھے رہے ہیں تھوڑی دیر میں نبی علیہ السلام کی میراس کی تقسیم ہونی ہے لوگ بیٹھ جاتے ہیں بعد میں جب وہ بیان کرنا شروع کرتے تو یہ کہتے تھے کہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراس ہے علم کتاب و سنت کی تعلیم یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراس ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا انبیاء درحم و دینار کو نہیں چھوڑ جاتے بلکہ علم کو چھوڑ جاتے ہیں اور یہ علم علماء حاصل کرتے ہیں دین کے طلباء حاصل کرتے ہیں اس لیے ان کے بعد سب سے عظیم چیز ہے وقت کے محدث صوفیان بن اویینہ رحمہ اللہ یہ وہ محدث ہیں جنہوں نے اسی حج کی ہیں بیت اللہ کے اسی حج یہ صوفیان بن اویینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں سب سے عظیم اللہ کے ہاں سب سے عظیم اور مرتبے والے وہ لوگ ہیں ہم الانبیاء والعلماء جو نبی اور رسول ہیں اور اللہ کے دین کے علماء ہیں ان کا مقام اللہ کے ہاں سب سے زیادہ اور سب سے مقرب ترین ہے لیکن وہ علماء جو کتاب اور سنت والے ہیں کتاب اللہ کی تعلیم حاصل کرنے والے پیارے پیغمبر کی حدیث کی تعلیم حاصل کرنے والے اور ان کا عقیدہ خرہ اور سچا ہے کتاب اور سنت کو پیش کرنے والے بیان کرنے والے یہ وہ علماء ہیں کہ جو سب سے آلہ مقام رکھتے ہیں اللہ کے ہاں قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اللہ تعالی فرماتا ہے کہ شہید اللہ انہو لا الہ الا شہید اللہ انہو لا الہ الا ہوا اللہ گوائی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے والملائکتو وَالْمَلْعَلْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْتِ فرمایا کہ فرشتے بھی یہی گوائی دیتے ہیں اور اولو العلم دین کے علماء بھی یہی گوائی دیتے ہیں غور کیجئے گا اس حدیث پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دین کے علماء یہ گوائی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں مقام مرتبے کو پہچانیے اللہ تعالیٰ نے اپنا تذکرہ کیا اپنی پہچان اپنی معرفت کو قرار دیا تو علماء کو کہ میری معرفت علماء کو ہے میری پہچان علماء کو ہے میرے رب کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے علماء اکرام ہیں یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ نے مثال دے کر بھی علماء کی فضیلت کو بیان کیا ایک مقام پر فرمایا قُل حَلْ يَسَّةَ بِالَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اے پیغمبر محمد عَромی علیہ الصلاة والسلام آپ کہہ دیجئے حَلْ يَسَّةَ distractions وَالَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ کیا ایسے لوگ جو جانتے ہیں اہلِ علم ہیں اور جو اہلِ علم نہیں ہیں کیا برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے اہل علم اور لا علم کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے یہ اللہ نے قرآن مجید میں مثال دی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل علم کا بڑا مقام ہے مرتبہ اور فضیلتیں جس کی وجہ کیا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کو سیکھتے ہیں اور لوگوں کو گمراہی سے نکالتے ہیں اور دین کی طرف لے کر آتے ہیں خود بھی دین پر عمل کرنے والے پیش بھی دین کرتے ہیں اور وہ خرہ اور سچا دین کتاب و سنت کی تبلیغ کرتے ہیں ان کا مقام اللہ نے بار بار قرآن مجید میں بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا مقام بیان کیا اور انبیاء کا مقام بیان کرتے وقت رب العالمین نے ان انبیاء کے بارے میں تذکرہ کیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا فرمایا وَعَنْزَرَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزِيمًا فرمایا کہ اللہ کی ذات جس نے آپ پر کتاب و حکمت کو نازل کیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اور وہ علم سکھایا کہ جو آپ نہیں جانتے تھے ایسا علم سکھایا کہ جو آپ نہیں جانتے تھے اور اللہ پر یہ بہت بڑا آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ نے وہ علم آپ کو دیا جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے علم کو فضل قرار دیا نعمت قرار دی اور کس کو فرما رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ علیہ السلام کی نمائع صفات میں سے ایک صفت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب و سنت کا علم دیا حکمت کا علم دیا یعنی حدیث کا کتاب کا علم دیا یعنی کتاب اللہ قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ نے علم دیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ آیت بیان کی سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَا شُدَّهُ آتَيْنَا حُکْمَا وَعِلْمَا فرمایا کہ جب وہ جوان ہوئے تو ہم نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو حکمت دی اور علم یعنی ان کو بھی علم سے نوازا وَكَذَلِكَ نَجِزِ الْمُحْسِنِينَ اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو نیکیہ کرنے والوں کو اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں سیدنا یوسف کا تذکرہ علم کے ساتھ دیگر انبیاء کا تذکرہ علم کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی علم کے ساتھ جس کا معنی مترب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے علم کی فضیلت کو بیان کیا ہے کہ کتاب اللہ کا علم حاصل کرو دین کا علم حاصل کرو کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ امام الانبیاء ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ اے اللہ میرے علم کو بڑھا دے اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے امام الانبیاء کی بار بار کی یہ دعا اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ علم ایک بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی عظمت ہے جس کو حاصل کرنے کے لئے خود بھی محنت کرنی چاہیے اور جس کو اللہ نے علم دیا ہے اس کے مقام کو جان کر اس کا بھی احترام کرنا چاہیے یہ مطلب ہے رب زدنی علمہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھی علم کی زیادتی کی دعا دیا کرتے تھے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کی بڑی معروف حدیث ہے کہ جس میں رات کو نبی علیہ السلام کے ساتھ تحجد پڑھتے ہیں بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا کی کہ اے اللہ اس عبداللہ کو تفسیر کا علم دے دے فقہ ہو فی الدین اور اے اللہ اس کو دین کا علم دے دے دین کی سمجھ دے دے نبی علیہ السلام کا دعا کرنا اپنے صحابی کے لئے کہ اللہ اس کو علم دے دے جس کا مطلب ہے کہ علم کا مقام ہے علم رفعتیں بلندیہ عطا کرتا ہے قرآن مجید میں رب العالمین نے فرمایا یرفع اللہ اللہ تعالیٰ لذین آمنوا منکم والذین اوت العلم درجات اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا بلند کیا ہے ایمان والوں کا مقام ہے بدترین لوگ وہ ہیں کہ جو کفار ہیں سب سے بدترین جو ایمان نہیں لاتے فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ان پر لانتیں جو کافر ہیں جو ایمان نہیں لاتے یعنی اللہ کے درجہ مقام مرتبہ ایک تو ایمان والوں کا ہے اور اوت العلم جن کو اللہ نے علم دیا ہے فرمایا وہ مقام والے ہیں وہ مرتبے والے ہیں اہل علم کا احترام یہ ہر عام پر ضروری ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل علم کا مقام اور مرتبہ عام لوگوں پر اس طرح ہے جس طرح تمہارے اوپر میرا مرتبہ ہے یعنی میرا مرتبہ جس طرح امت پر ہے امت کی ساری امت کی ذمہ داری ہے کہ امام الانبیاء کا احترام کرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں ان کو عدا کرے ان کی اتبا کرے ان کی پیروکاری کرے سارے معاملات میں نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنانا اس کا حکم اللہ نے بھی دیا ہے امام الانبیاء کے فرامین بھی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عالم بھی عام بندے پر اس طرح ہے جس طرح پوری امت پر میری فضیلت ہے اس طرح عالم کی عام بندے پر فضیلت ہے یعنی ایک عالم دین ہے کیوں ایسا فرمایا آپ سن چکے ہیں کیونکہ انبیاء کے وارث ہیں علماء ان کے پاس بھی وہی دولت علم کی دولت جس دولت نے انبیاء کو مقام عطا کیا رسولوں کو مقام عطا کیا یہی دولت اگر میراس بنی اگر اس وراست کے لائق بنے تو علماء اکرام بنے جن کو یہ میراس ملی اور اس میراس کو آگے تقسیم کرتے ہیں اس لیے ان کا بھی بنا مقام ہے انبیاء کا مقام تو سب سے عالی ہے کوئی نہیں پہنچ سکتا چاہے وہ عالم ہو عابد ہو زائد ہو دنیا کا کوئی بھی ولی ہو کوئی بھی بزرگ ہو نہیں پہنچ سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا مقام الگ بیان کیا ہے رسولوں کا مقام الگ بیان کیا ہے لیکن امتیوں میں امتیوں میں سارے امتیوں میں سب سے عالی اگر کوئی امتی ہیں تو وہ دین کے علماء ہیں جو انبیاء کے مشن کو لے کر چلتے ہیں تو ان کے ساتھ تعلق گہرہ ہونا چاہیے یہ غلط بات ہے کہ آج علماء کا احترام نہیں کیا جاتا جب اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں گواہی دیتا ہے تو ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ اہل علم کا احترام کرے فرمایا اگر سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے والے ہیں تو وہ علماء ہیں دوسری طرح نبی علیہ السلام کا فرمان دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اتکاکم للہی میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور امام الانبیاء کا فرمان یعنی امتیوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے دین کے علماء ہیں قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے گواہی دے دی کہ دین کے علماء سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار اہل علم کی فضیلت کو جاگر کر رہا ہے اور نبی علیہ السلام بیان کر رہے ہیں تو یقیناً فضیلت اور مقام اور مرتبہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے فرمایا جو ایسے راستے پر چلتا ہے ایسی راہ پر چلتا ہے کہ جس سے وہ علم کی تلاش میں ہوتا ہے دین کی تلاش میں ہوتا ہے تو اس راستے کی وجہ سے اس تلاش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے یعنی جب دین حاصل کرے گا علم حاصل کرے گا تو اس کو پتا چلے گا کہ جنت کی طرف لے جانے والا راستہ کون تھا ہے اور جہنم کی طرف لے جانے والا راستہ کون سا ہے جنت کے راستہ اس کا آسان ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی معروف حدیث ہے آپ نے فرمایا مَا يُرِدِ اللَّهَ بِي خَيْرًا يُفَقِّعُ فِي الدِّين اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اپنے فضل سے نواز نہ چاہتا ہے فرمایا اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے اور یاد رکھنا کہ یہ علم حاصل کرنے والا کبھی بھی اللہ کے رزق سے محروم نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کا رزق بھی اسی کو حاصل ہوتا ہے برکت کے ساتھ حاصل ہوتا ہے یہ ایک معاشرے کی سوچ ہے کہ جو دین پڑتا ہے جو علماء ہوتے ہیں ان کو تنخائیں کم ہوتی ہیں ان کے گزارے نہیں ہوتے اس لیے یونیورسٹیوں کے اندر داخل کرو کالجز میں داخل کرو فلا فلا میڈیکل جو ہے بڑے بڑے سینٹر ہیں ان میں داخل کرو یہ سکھاؤ وہ سکھاؤ دین کے قریب نہیں آتے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہم اگر دین کا علم اس کو دلا دیں تو پھر دنیا میں یہ کہاں سکھائے گا پیے گا اس کی تو تنخائی کم ہوگی استغفراللہ یہ بڑی عجیب سوچ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص شکایت لے کر آیا سلسلہ سیعہ امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے دو بھائی تھے دو بھائی تھے ایک بھائی نبی علیہ السلام کی مجلس میں حاصل ہوا کرتا تھا حاضر ہوتا تھا دوسری روایت میں الفاظ ہے کہ حدیث کی مجلس میں آتا تھا دین سیکھنے کے لئے علم سیکھنے کے لئے اور دوسرا بھائی کیا کرتا تھا وہ کام کاج کرتا تھا دوسرے کام کاج جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شخص آیا جو کام کاج کیا کرتا تھا وہ شخص آیا اور اپنے بھائی کی شکایت کر دی کس بھائی دین سیکھنے کے لئے آتا تھا کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بھائی میرا ہاتھ نہیں بٹاتا یہ میرا بھائی میرا ہاتھ نہیں بٹاتا کام کاج نہیں کرتا یہاں آتا ہے اور میرا بالکل ہاتھ نہیں بٹاتا میں اکیلا کماتا ہوں اور کلاتا پلاتا ہوں بڑی ذمہ داری ہے اس کو سمجھائیں اللہ اکبر نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا فرمایا کہ اسی کی وجہ سے اللہ تجھے رزق دے رہا ہے اسی کی وجہ سے اللہ تجھے رزق دے رہا ہے یہ جو لوگ دین کا علم حاصل کرنے والے ہیں ان کی وجہ سے اللہ دوسروں کو رزق دیتا ہے بتلائیے تو ذرا سمجھئے تو ذرا کیا ان کو اللہ بھوکھا چھوڑے گا کیا ان کی حاجات کو اللہ پورا نہیں کرے گا کہ جو لوگوں کی حاجات کے سبب بنتے ہیں آپ اپنے کسی بیٹے کو مدرسے میں داخل کریں دین کے لئے بھیجیں قرآن کا علم سکھلائیں اور پھر دیکھیں برکتیں ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے آپ نے فرمایا اس کی وجہ سے تجھے رزق ملتا ہے صحیح حدیث ہے تو معلوم ہوا کہ یہ دین کا علم حاصل کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے کیونکہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور آخر تک قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آنا اب کوئی رسول نہیں آنا انہوں نے دین کو سیکھنا ہے انہوں نے انبیاء کے مشن کو آگے بڑھانا ہے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو آگے بڑھانا ہے اسی لئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے دوسروں کو برکتیں دی ہیں ان کی وجہ سے دوسروں کو اللہ نے برکتیں اتا کیے ہیں یحیاء بن اقسم خلیفہ حارون رشید نے اس سے سوال کیا کہا کہ ذرا یہ بتلاو کہ مرتبہ اور شان میں سب سے عالی کون ہے اس نے کہا کہ خلیفت المسلمین آپ ہیں مرتبہ اور شان میں آپ ہی سب سے عالی ہیں جب خلیفہ حارون رشید نے یہ سنا اس نے کیا جواب دیا اس نے کہا کہ مرتبہ اور شان میں یہ میں عالی نہیں ہوں بلکہ وہ مرتبہ میں عالی اور شان میں عالی ہے کہ جو شخص کہتا ہے مجھے فلان حدیث بیان کی اور کہتا ہے فلان اس سے بیان کی اور پھر کہتا ہے اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی مرتبہ میں تو وہ عالی اور شان میں عالی ہے اس نے پھر اصرار کیا کہا آپ بھی تو لوگوں کی مال اور عزت کے زامن ہیں آپ بھی تو عالی ہیں انہوں نے کہا نہیں ہم عالی نہیں ہے بلکہ یہ عالی ہیں اس لیے کہ ان کی نسبت ان کی روایت ان سے ملتی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کا نام قیامت تک رہے گا ہم تو مر کر ختم ہو جائیں گے فنا ہو جائیں گے لیکن ان کی شان یہ ہے قیامت تک ان کا نام رہے گا یہ خلیفہ عارون رشید کے الفاظ ہیں قاضی سے فرماتے ہیں یہ یعنی وقت کے حکمران بھی جانتے ہیں کہ مرتبہ مقام اعلی اہل علم کا ہے دین کے علماء کا ہے یہ غلط سوچ پائی جاتی ہے معاشرے کے اندر کچھ سال قبل چلے جائیے بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اسلاف کی صیرت کا ہمیں پتہ نہیں ہے اسی لیے تو ہم علماء سے دور ہیں اسی لیے تو دین سے دور ہیں اسی لیے تو ہم اہل علم کے قریب نہیں جاتے کیونکہ ہم اسلاف کی صیرت کو نہیں جانتے جب صیرت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ان کی صیرت کیا تھی اس وقت لوگ کتنا احترام کرتے تھے اہل علم کا کتنا احترام کرتے تھے اپنے آئمہ کا اپنے خطبہ کا دین کے دائیان کا اہل علم کا کتنا احتماد اور احترام ہوتا تھا عبد الملک بن مروان یہ بھی خلیفہ وقت کا اس کے پاس وقت کے عالم دین آتے ہیں انہوں نے کیا کیا اس نے اس کو اپنے ساتھ اوپر بٹھا دیا اپنے ساتھ اوپر بٹھا دیا تخت پر اور ان کو کہنے لگے کہ آپ وسیعت کیجئے کچھ بتلائیے انہوں نے اصلاح کی لوگوں کے بارے میں تلقین کی غربہ کے بارے میں تلقین کی اس کی اصلاح کرنے کے بعد جب اس نے کہا کہ اہل علم عالم سے کہا کہ آپ نے ان کے بارے میں تو مجھے کہہ دیا ان کو یہ پریشانی ان کی حل کر دے ان کا مسئلہ یہ حل کر دے لیکن یہ بتلائیے کہ آپ اپنے بارے میں کیا چاہتے ہیں آپ کو کیا میں دوں اپنے بارے میں تو انہوں نے کیا جواب دیا انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے میں مخلوق کا محتاج نہیں ہوں اور یہ کہہ کر مجلس چھوڑ کر جانے لگے جب جانے لگے عبد الملک بن مروان وہ پیچھے سے یہ کہتے رہے کہ یہی سادات ہیں یہی سردار ہیں یہی حقیقت میں سردار ہیں جو دین کی دعوت دیتے ہیں کتاب و سنت کی دعوت دیتے ہیں لیکن طلبگار کسی چیز کے نہیں ہوتے نہیں چاہتے کہ ان کو کچھ دیا جائے نہیں چاہتے کہ ان کے مراد دی جائیں بلکہ یہ چاہتے ہیں جو دین پیش کیا ہے اس پر عمل کیا جائے یہ وقت کے حکمران تھے لیکن علماء نے ان کو دین کی دعوت پیش کی اب وقت کے ایک لغوی ہے احمد بن فارس لغت کے بڑے ماہر وہ اہل علم کی فضیلت میں بیان کرتے ہیں کہ ان کے اپنے استاد ہیں اس استاد کے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں وہ استاد کیا کرتا تھا ریاست میں ریاست میں مجھ سے بڑا ماہر کوئی نہیں ہے مجھ سے بڑا ماہر کوئی نہیں ہے ایک دن کیا ہوا وہ ایک مجلس میں گیا جہاں پر ابو بکر جعابی جو فتانت کے اندر بلاغت کے اندر بڑا ماہر تھا بات کرنے میں بڑا تیز تھا اور ایک طرف تبرانی رحمہ اللہ جو اہل علم تھے ان کے بعد بڑا علم تھا ان دونوں کا مذاکرہ ہوا ان کے استاد کہتے ہیں کہ احمد بن فارس لغوی کے استاد کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ان کا مذاکرہ ہوا آپس میں مذاکرہ کرتے کرتے کبھی وہ ہاوی ہو جاتا کبھی علم کی وجہ سے امام تبرانی ہاوی ہو جاتے کبھی اپنی فتانت اور ذہن کی وجہ سے ابو بکر جعابی وہ ہاوی ہو جاتے ان کا معاملہ چلتا رہا حتیٰ کہ ابو بکر نے ایک بات کہی اس نے کہا میں ایسی حدیث سنانے والا ہوں جس حدیث کا کسی کو علم ہی نہیں ہے میں ایسی حدیث سنانے والا ہوں جو آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی کس کو کہہ رہا ہے امام تبرانی رحمہ اللہ کو کہتا ہے آپ نے کبھی سنی نہیں ہوئے انہوں نے کہا سناؤ بیان کرو حدیث کونسی ہے اس نے سند پیش کی سند پیش کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس نے سلیمان بن عیوب سے سنی اور پھر حدیث بیان کی تو امام تبرانی رحمہ اللہ نے اس کی طرف دیکھا کہا کہ تُو مجھے کہہ رہا تھا اس حدیث کو تُو نے نہیں سنا کہا کہ تُو نے میری سند سے حدیث بیان کی ہے جو تُو کہہ رہا ہے سلیمان بن عیوب وہ میں ہی ہوں میں ہی ہوں سلیمان بن عیوب جس نے یہ حدیث پیش کی ہے یہ بیان کی روایت اب تُو جس سے روایت کر رہا ہے میں تجھے اور فضل میں بڑھانا چاہتا ہوں تجھے سندِ آلی دیتا ہوں جو واسطہ بیچ میں پیش کر رہا ہے آج کے بعد یہ واسطہ ختم کر لے اور ڈائریکٹ میر سے بیان کر لے اس وقت ابن عمید کہتے ہیں کہ جب میں نے مذاکرہ دیکھا میں نے کہا ریادت اور سیاست میں بڑا ماہر ہوں کاش میں تبرانی ہوتا جس کے بعد حدیث کا علم ہے جس نے حدیث پیش کی اور جب اس نے پیش کی کہا یہ حدیث میں نے روایت کی ہے یعنی اس وقت اللہ نے اس کی شان اور مرتبے کو بڑھا دیا اور وہ جو دوسرا بندہ تھا ابو بکر جعابی کتنا فتین تھا کتنا بات کرنے کا تیز تھا لیکن اس کی بات ختم ہو گئی اس کا علم ختم ہو گیا اہلِ علم کو اللہ تعالی نے مقام مرتبہ دیا ہے اور اللہ تعالی ہر موقع پر ان اہلِ علم کی رہنمائی کرتا رہتا ہے اور ہر موقع پر اللہ تعالی ان کی مدد اور نصرت بھی کرتا ہے اور پھر قرآنِ مجید میں رب العالمین نے فرمایا کہ اہلِ علم کی بھی ایک ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری کیا ہے کہ وہ علم کو چھپائیں نہ بیان کر دیں فرمایا کہ اِنَّ الَّذِينَ يَقْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْحُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيِّنَّاهُ لِلْنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اُلَائِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ فرمایا بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں واضح دلائل کو دین کو چھپاتے ہیں علم کو چھپاتے ہیں فرمایا کہ ان کی سزا کیا ہے ان پر سب کی لانت ہے سب سے پہلے ان پر اللہ کی لانت ہے اور پھر سب لانت کرنے والوں کی لانت ہے ان کے لیے جو علم کو چھپاتے ہیں وجہ کیا ہے اس بات پر غور کرنا وجہ یہ ہے کہ اہلِ علم پر اتنی سختی کیوں کی گئی اتنی بڑی وعیدیں کیوں سنائی گئی ایک حدیث کے اندر ابو دعوت کی حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے علم چھپایا کل قیامت کے دن اس کو لغام پہنائی جائے گی آگ کی لغام علم ہونے کے باوجود اس نے علم چھپایا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے فَسْعَلُوْ اَهْلَ ذِكْرِ اِنْ كُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ لوگو اگر تمہیں علم نہیں ہے اگر دین کا پتہ نہیں ہے مسائل کا پتہ نہیں ہے مسئلہ معاملہ فتنہ آتا ہے پتہ نہیں ہے فرمایا کہ اہلِ علم سے رجوع کرو ان سے پوچھو اگر یہ اہلِ علم چھپانے لگ جائے تو پھر ان کی ہدایت کا دام ان کون بنے گا یہی وجہ ہے اس آیت کے اندر الفاظ اس کا مطلب کیا ہے اہلِ علم سے تعلق کو جوڑیے جب بھی کوئی معاملہ ہو اہلِ علم سے پوچھئے کتاب و سنت کا علم حاصل کیجئے لیکن اگر وہ چھپاتے ہیں تو پورا وبال ان پر ہے تمہارے اوپر نہیں ہے تمہاری ذمہ داری ہے اہلِ علم سے تعلق کو جوڑو علم سیکھو علم حاصل کرو اگر کسی بات میں شک و شباہ ہے تو کتاب و سنت سے رہنمائی حاصل کرو آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اہلِ علم کی فضیلت کیا ہے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ابو کب شانماری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں جامع ترمیدی کی حدیث ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا چار لوگوں کی ہے دنیا چار لوگوں کی ہے ایک شخص وہ ہے جس کو اللہ نے علم بھی دیا ہے اور مال بھی دیا ہے اس علم سے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اور اس مال سے بھی فائدہ پہنچاتا ہے اللہ کی معرفت بھی اس کو حاصل ہے اللہ سے ڈرتا رہتا ہے صلح رحمی کرتا ہے مال کے ذریعے اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے دوسرا شخص وہ ہے کہ جو اس کو دیکھ کر علم اور مال تھا اس کے پاس دوسرا وہ ہے جو اس کو دیکھتا ہے کہتا ہے کاش کہ میرے پاس بھی علم ہوتا میرے پاس بھی مال ہوتا میں بھی اس کی طرح خرچ کرتا اللہ کے حق کو پہچانتا علم ہوتا تو میں اللہ کی معرفت بھی حاصل کرتا فرمایا ان دونوں کا عجر برابر ہے تو اہلِ علم کی یہ فضیلت ہے کہ وہ جب علم ہوتا ہے تو سب کچھ پہچانتے ہیں جانتے ہیں اور صحیح معنی میں اپنے مال کو استعمال کرتے ہیں تو ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سچا کتاب و سنت کا علم ادا فرمائے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اہلِ علم کے ساتھ تعلق کو قائم کرے تاکہ جو آج کل کے فتنے ہیں ان سے محفوظ رکھیں اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی ہو ان کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ انہوں نے پوچھا اپنے ایک گورنر سے آزاد لوگوں پر غلام کو کیسے آپ نے گورنر اپنی جگہ پر رکھا یہ کسی اور جگہ نکل گئے تھے اپنا قائم مقام بنایا اس کو تو انہوں نے کہا کہ اس کے پاس کتاب اللہ کا علم ہے اور میراس کا علم ہے وراست کا بڑا علم ہے اس کے پاس اس نے نبی علیہ السلام کی پھر حدیث پیش کی کس نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے انہوں نے کہا آپ نے ٹھیک کیا ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے ان اللہ یرفو بیہاد الكتاب اقوامن ویدو بی آخرین اللہ تعالی اس کتاب کے ذریعے بہت ساروں کو بلند کر دیتا ہے کتاب اللہ کے علم کی وجہ سے اور فرمایا جو اس سے دور رہتا ہے اس کے علم سے دور رہتا ہے کتاب اور سنت کے علم سے فرمایا ان کو اللہ غلیل اور رسوہ کر دیتا ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے ایک شخص کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں دوسرے جو لوگ تھے وہ دیکھ کر رش کرنے لگے اور یہ سوچنے لگے کہ یہ غلامیں اس کو قریب بٹھاتے ساتھ بٹھاتے اور آمینے بٹھاتے سیدنا عبداللہ بن عباس ان کے چہروں کو دیکھ کر پہچان جاتے ہیں اور فرمانے لگے کہ یہ علم ہے جو شریفوں کو شرافت میں اور بڑھا دیتا ہے اور غریبوں کو اور غلاموں کو تقت پر بٹھا دیتا ہے یہ علم ہے علم کی شان اور فضیلت ہے عزیز ساتھیوں ہمیں بھی جتنا ہو سکے علم حاصل کرنا چاہیے جب علماء سے تعلق آپ جوڑ لیں گے علماء کے ساتھ آپ کی محبت ہوگی یقیناً پھر آپ علم کی باتیں بھی سیکھتے رہیں گے علم کو جانتے بھی رہیں گے اور ہر معاملے میں دین کی رہنمائی بھی حاصل کرتے رہیں گے